ایک طرف مہنگائی کا توڑ یوٹیلٹی سٹور تو دوسری جانب شہر زفروال میں اکلوتے یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء خردنوش مہنگے دام و فروخت ہونے لگیں یوٹیلٹی سٹور کے ریکوں کو مشروبات کی بوتلیں لگا کر بھر دیا گیا رلیف کے نام پر شہریوں سے مزاک کیا جا رہا ہے تمام اشیاء بزار سے مہنگی فروخت ہو رہی ہیں نہ ہی چینی نہ ہی آٹا موجود ہے دالوں کے ریک بھی خالی نظر آتے ہیں جہاں دالے ہونی چاہیے وہاں مشروبات کی بوتلیں سجائی گئی ہیں اشیاء خردنوش نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں نے جب یوٹیلٹی سٹور کے سٹاف سے سوال کیا تو سٹاف کا کہنا تھا کہ جو بھی سمان آئے گا وہ ہی سیل کریں گے شہریوں نے ایک کلو بیسن کا تھیلہ دکھاتے ہوئے کہا کہ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ یہاں پر ہمیں رلیف ملنا چاہیے لیکن یہاں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ بازار سے مہنگی ہیں یہ کیسا رلیف ہے؟ ہر چیز بازار سے بیس سے تیس روپے مہنگی ہے شہریوں نے وزیر آزم پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے کہ زفروال کے اکلوتے یوٹیلٹی سٹور پر ضروریات زندگی کی اشیاء کی کمی کو پورا کیا جائے اور قیمتوں میں کمی کی جائے نیوز اپ ڈیٹ زفروال